پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ جہاد ہو کشمیر کے علاوہ بھی یعنی فلسطین کے لیے جہاد ہو کشمیر کے لیے جہاد کی باتیں تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں روٹین کا حصہ ہیں مگر فلسطین کے لیے جہاد ہو یہ بھی کبھی کبھی بات اٹھتی ہے جب مسئلہ فلسطین اسرائیل اٹھتا ہے اس کے ساتھ ہم اور بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے تو اتاکہ اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا تھا اسی پارلیمنٹ کے فلور پہ اس سے پہلے کہ میں میجر گورو آریہ جی کو لون شو میں جو آج ان کا سپیشل انیلیسز ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو ایک ایمن نے ہے مس آسمہ قدیر وہ کیا کہتی ہیں جہاد کے بارے میں پہلے ان کا باشن سن لیجئے پھر ہم اس پہ تفسرہ کریں گے جو اسرائیل نے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہے سر اب یہ بات پہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اب اس کے خلاف جہاد کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوکہ ہو سکتا جیسے انہوں نے ہمارے بچے اور عورتوں کو ظلم کر رہے ہیں سر ہم میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میں سب سے پہلے جہاد میں جاؤں گی سر میرا نام سب سے پہلے جہاد میں ڈالا جائے اور میں سب سے پہلے اپنے فلسطین بہن بھائیوں کو ان ناسوروں سے چھلاؤں گی جنہوں نے ظلم کے انتہا کر دی اور سب سے زیادہ شرمندگی کی بات ایک عورت کا دھبا کامیلا ہارس نے کیا سر جس نے اس ایٹ کو جو اسرائیلیوں نے عورتوں اور مردوں پہ ظلم کیا اس کو اس نے جائز کیا وہ وائس پریزیڈنٹ اوف امریکہ اس کو ایک عورت کے نام پہ میں نے اس کو دھبا تصور کرتی ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں پہلے ہی سوچتی تھی کہ مسلمانوں کو ڈائلوگ پہ جانا چاہیے نو سر اب میں اس بات سے پیچھے آتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ جہاد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ہمیں لانے جہاد کرتے ہیں اور ہم فلسطینیوں کے خون کا بتلا لینے تک اپنے آخری اپنا ایک ایک بچہ حاضر کرتے ہیں اور امریکہ کو بتا دینا چاہتے ہیں کاملہ ہارس کو میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی مدر انڈیا سے تھی اور آپ نے کھڑے ہوکے اسرائیل کے ایک کو اس بھئی مانا ایک کو جائز کیا ہے آپ نے دراصل امریکہ کی بات نہیں کی آپ نے انڈیا کی بات کیا ہے آپ نے پیچھے سے انڈیا کی جو جوڑ ہے اسرائیل کے ساتھ وہ کیا ہے اور اس میں پورے امریکہ کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ان کی وائس پریزیڈنٹ ایسی ہے جس نے انڈیا کی زبان کھڑے ہو کر اسرائیل کے لیے بولی وہ عورت کے نام پہ کیا وہ انسانیت کے نام پہ دھبا ہے این ایڈر آفیہ صدیقی ان میکنگ میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایم این اے ہیں یہ ایک اور طرح کی آفیہ صدیقی بننا جا رہی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بدقسمتی سے میں اب اس سے پہلے کہ خوش آمدید کہوں میجر گورو آریہ جی کو آج کے خصوصی شو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ان کا چانکیا فورم ہے جس کے وہ سی او ہیں اس کی انڈرائیڈ اور ایپل کی ایپس بھی آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے بہت ہی امپورٹنٹ یہ فورم ہے یہ پلیٹ فارم ہے اور میں خوش آمدید کہتا ہوں میجر گورو آریہ جی کو میجر صاحب آپ کو خوش آمدید تو ہم کہہ رہے ہیں مگر اس طرح کے باشن کو تم خوش آمدید نہیں کہہ سکتے یہ فنی بھی ہیں شاکنگ بھی ہیں اور پھر اس میں بہت ساری باتیں وہ کرتی ہیں میں نے انڈیا کو بھی بیچ میں لاتی ہیں حالانکہ یو این آئی نو کے کمالا ہیرس جو ہیں وہ امریکہ کی وائس پریزنٹ ہیں وہ انڈیا کے انٹرسٹ میں کتنا کہ بولیں گی نہ ان کا وہ ایشو ہے اب وہ ان کو بھی ڈرائگن کر رہی ہیں بیچ میں اور امریکہ کو بھی اور جہاد پہ جانے کا بھی بہت ان کو شاک ہے کہنے کی حد تک تو کیا صورتحال ہے طرح صاحب پہلی بات تو بہت بہت دھنیواد اپنے اپنی شو میں مجھے بنایا ہے سر طرح صاحب دو تین باتیں ہیں یہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بتا دوں جو ہندوستانی ہمارے بھائی بین سن رہے ہیں جن کو نہیں پتا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ ہے جیسے ہماری پارلیمنٹ ہے پاکستان میں نیشنل اسمبلی کہتے ہیں تو یہ ایک میمبر آف پارلیمنٹ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی سینئر ہیں پہلی بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کی پارٹی سے دیریکٹن کا تعلق ہے اور یہ بڑا عام ہے پاکستانی پارلیمنٹ میں یہی پارلیمنٹ ہے جس کے بیچ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید بولا تھا اور بھی لوگ کافی جہاد کی بات تو بڑی عام ہے مطلب کوئی ایسا ہفتہ دس دن whenever the parliament is in session کوئی نہ کوئی جہاد کا ایک تیتر چھوڑ دیتا ہے this is very very common in پاکستان لیکن بات ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ پاکستان فسا ہوا ہے مسئیبتوں سے یہ جہاد جہاد کرتے ہی FATF کا کھنجر ان کے گلے بے لٹکا ہوا ہے پہلی بات دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی دن terror state declare ہو سکتا ہے اگر ان کی حرکتیں نہیں بتی سب سے ضروری بات یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تاہر سب یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہیں یہ جہاد کی بات کرتے ہیں اب یہ جو محترمہ تھی جو بول رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ ان کے بچے ہیں کی نہیں ہیں لیکن اگر ان کا بیٹا ہے اگر ان کی بہن کا بیٹا ہے ان کے بھائی کا بیٹا ہے کوئی بیٹا ہے ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے جہاد میں بھیجو اب اس عمر میں اس وزن کے ساتھ کون ان کو جہاد بھیجے گا آپ بتائیے یہ تو جھوٹ والی بات ہے یہ تو جھوٹ بولنا ہے کہ میں جہاد چلی جاؤں گی یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ آپ اس نہ فیزیکل فٹنس کا سٹنڈرڈ ہے نہ آپ کی عمر ہے نہ کچھ ہے جہاد پہ جانے کی جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ میں جہاد پہ جاؤں گی آپ کو یہ بولنا چاہیے کہ یہ میرا بیٹا ہے 21 سال کا یہ کل جہاد پہ جا رہا ہے اور میں پوری پاکستان کے سامنے بول رہی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ایک لوتے بیٹے کو میں نے فلسطین دے جائے جہاد کے لئے تب مجھے سمجھ میں آئے گا یہ لوگ کتنے سیریس ہیں ساتھ میں پاکستان کے جو بڑے بڑے جرنیل ہیں جن کے کینیڈا آسٹریلیا نیوزلینڈ امریکہ یورپ میں دیگر جگہ ان کے گھر ہیں یہ بولیں کہ یہ میرا بیٹا ہے میں اپنے بیٹے کو جہاد کے لئے بھیج رہا ہوں یہ سر یہ سب جھوٹی باتیں کرتے ہیں یہ اپنے لوگوں کو بے کوو بنا رہے ہیں یہ جو لیڈی ہیں خاتون ہیں انہوں نے پاکستان کی قوم کو بیسکلی پھر سے ایک بار چورن کھلا دیا کیسے کھلایا سب لوگ جیسے وہ گستاگ رسول والا معاملہ چلا تھا جس کے اوپر لبیک والے سڑکتے آئے تھے وہ کیا کر رہا وہ معاملہ رفا دفا ہو گیا سب کیا ہوا فرانس نے معافی مانگ لی فرانس نے اپنا سفیر واپس بلوا لیا کیا ہوا یہ سب ناٹک تھا نام ناٹک ختم ہو گیا تو اب تو پاکستان میں کوئی بیلڈنگ ہے نہیں جل رہی اب تو کوئی گستاگ رسول والی بات نہیں کر رہا کیوں جو رسول کے اوپر جو گستاگی تھی کیا وہ ختم ہو گئی وہ تو آج بھی ہے لیکن تو یہ سب لوگ ریلیجن کو یعنی مذہب کو دھرم کو ایک ایک ٹول کی طرح استعمال کرتے ہیں پورے پاکستان میں افراد افری مچائی لاہور کو آدھا جلا کے رکھتے ہیں ان لوگوں نے رسول کے نام پہ اب سب کی چھٹی کر دیا اب یہ سب لوگ گھر پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ساد رزوی کیا باقی لوگ آخری بات جو میں آپ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں تاہر سب آپ چھوٹی سی بات سوچئے نا یہ سب لوگ پاکستان کے لوگوں کو یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی مسلمان نہیں ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ٹھیک ہے جب رسول اللہ کی بات آئے تو ہمارے بچے قربان ہم قربان ہماری جائدادیں قربان بڑی بڑی چھوڑ رہے تھے ایک پاکستانی ممبر آف نیشنل اسمبلی نے کیا بولا کہ کتنا قرض ہے فرانس کا ہمارے اوپر بارہ بلین ڈالر ہم سب اپنی جائدادیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم سب اپنی جائدادیں بیج دیں گے ہم اپنی جائداد کیا ہوا اس کو بول بیج اپنی جائداد ہے یہ سب جھوڑ بولتے ہیں رسول کے نام پہ قرآن کے نام پہ اللہ کے نام پہ اسلام کے نام پہ جھوڑ بولتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ جو لیڈی ہیں جنہوں نے خاتون ہیں یا خاتون ہیں انہوں نے بھی ابھی سب کے سامنے جھوڑ بولا میں تو چاہتا ہوں میں تو چاہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستانی نیشنل اسیملی کا یا کوئی پاکستانی جرنل یا بیورکرات سامنے آکے بولے کہ یہ میرا لڑکا ہے جوان لڑکا ہے اور میں اس کو شہیدوں نے بھیج رہا ہوں پیلسٹین یہ نہیں بھیجیں گے یہ اجمل کساب جو کہ مرا تھا انڈیا آکے جس کو ہم نے فاسی پہ لڑکایا تھا اور اس کے ساتھ جو نودہ سائی تھے اور آتنکبادی ٹیرریسٹ وہ سب گریب تھے لڑکے یہ اجمل کساب کو بولیں گے بیٹا تو لڑ میرا بیٹا جائے گا اوکسفرڈ ٹھیک ہے اور اجمل کساب جائے گا انڈیا جہاد لڑنے ہیں میرا بیٹا جائے گا یل یونیورسٹی میسیچوسٹس انسٹیوٹ اف تیکنالوجی ٹورونٹو یونیورسٹی میں میرا بیٹا جائے گا پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن جو کشمیر میں جو آدل احمد ڈر ہے جو پلواما کا سوسائیڈ بومر ہے وہ وہ جا کے وہ جہاد لڑے گا اس کو بہتر ہو رہے ملیں گی میرے بیٹے کو تو بہتر ہو رہے دنیا میں ہی مل جائیں گی میرے بیٹے کو مرنے کی زورت تو گریب ہے وہ مرے گا میرا بیٹا تو چل جائے گا امریکہ میں اس کو بہتر کیا اس کو بہتر سے ڈبل ہو رہے مل جائیں گے امریکہ میں تو یہ ان کا بزنس موڈل ہے سر میں تو ان کو سیریس لن لیتا اور مجھے لگتا ہے آپ ہائی ٹائم ہے پاکستان کو بلک لسٹ کر دینا چاہیے جب تک اس کی معیشت کی کمر نہیں ٹوٹے گی اور اس آرکھ پہ نہیں آنگے یہ لوگ بات نہیں ماننے والے کسی کی دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جیسے یہ ایم این نے فرما رہی ہیں یہ تو اپنی بیٹے کی بات بھی نہیں کر رہی اور ہم چاہتے بھی نہیں لیکن اگر ان کو شوق ہے واقعی جہاد کا تو پھر اپنے بچوں کو بیجیں یہاں پر ٹورانٹو میں یونیورسٹی آف ٹورانٹو کا آپ نے ذکر کیا میں گروب بھائی یہاں پر سکرین پر وہ ٹویٹ دکھا رہا ہوں جس میں لیاقت بلوچ نے کہا کہ ان کا بیٹا یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا کر چکا ہے وٹائیور ٹھیک ہے نا اور پھر اس پہ پاکستانی لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ دوسروں کے بچوں کو تو جہاد پہ بیج رہے ہیں وہ بچائروں نے پھر پاکستانی لوگوں نے ان پر ٹویٹر پہ اٹیک کیا کہ فر گاڈ سیک آپ کے بچے تو یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لیکن آپ دوسروں کے بچوں کو جہاد پہ بیج رہے ہیں انہی کا بھی یہی معاملہ کہ میں چلی جاؤں گی میں تو کابل نہیں ہوں یہ سب واقعی آپ درست کہتے ہیں سیریس نہیں لینا چاہیے یہ سب جوک ہے مگر جوک ایک ہر تک ہے آہ مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو پاکستان کی نیشن ساملی کے فضور پر ایک ایم این نے وہ بھی حکومتی پارٹی کی ایم این نے کہتی ہیں تو کیا آپ گیس کرتے ہیں کہ ویسٹن ورلڈ اس کو سیریس لے گی سر دیکھئے ویسٹن ورلڈ کو اگر چابی گھومانی ہوگی تو سیریس لی لے گی اب چھوٹی سی بات ہے کوئی ڈھگو چپی بات نہیں ہے حماس کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہاں پہ اور ان کے بچے کہاں پہ ہیں کیا وہ اس وقت گازہ سے گازہ میں اسرائیلی آرمی کے ساتھ دو دو ہاتھ کر رہے ہیں نہیں حماس کی جتری بھی لگ رہا موٹا موٹی لے لیں اوپر کی طرف لبنان میں زیادہ ہیں لبنان سوری مائی مسٹیک مائی پیلسٹین کیا گیا لبنان میں لبنان کی بات ہم آف کیجئے گا لبنان ہے نورٹ سائیڈ میں اوپر تو جو لبنان کی جتری بھی لیڈرشپ ہے جو حضب اللہ کی وہ کہاں وہ تیران میں بیٹھے ہو تو یہ بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھے ہیں سیکیورٹی گارڈ ان کے گھر کے آگے لگے ہوئے ہیں سرکاریں ان کو پیسہ دیتی ہیں ایش کر رہے ہیں ان کا ٹوٹل کام یہ ہے کہ گریبوں کو مرنے کے لئے بھیجنا اور امیر جو ہیں یہ قطر میں رہیں گے اب میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں تیر صاحب اور بتانا بھی چاہتا ہوں آپ کو تو پتائیے اپنے آپ کے جو درشت کیوں ان کو بتانا چاہتا ہوں سو کالڈ حضب المجاہدین کشمیر کی آزادی کے لئے جنگ لڑیں گے اور ہمارا ہم جہاد لڑیں گے اس کے پانچوں کے پانچ بیٹے سید صلاہ الدین کے جمہو اور کشمیر کی سرکاری نوکری کر رہے ہیں چار بچے ایک کا سیمی پرائیویٹ سیمی گورنمنٹ ٹائپ کا جوب ہے باقی تو they are working for the government انڈین گورنمنٹ ان کی سیلری دیتی ہے ان کا باپ ہے سید صلاہ الدین جو مزفر آباد میں بیٹھا ہے کبھی اسلام آباد میں بیٹھا ہے آپ ایک بات بتائیے کہ سب یہ جو حافظ سید ہے حافظ سید کے کتنے بیٹھے جہاد کر رہے ہیں ان سب کے بچوں کی لائن ہے کیونکہ ان کی بیویاں بڑی ہیں تو ان کے بچوں کی لائن ہے انہوں نے ایک بچہ اپنا مرنے کے لئے نہیں بھیجا کہ بیٹا تو مر من تو ایک کام کر تو انڈیا چلے جا یہ لائن آف کنٹرول ہے تو انڈیا چلے جا اور ایک بار کچھ مت کرنا انڈین آرمی کے اوپر تو پتھر پھیک دے ہم تیر کو بجاہید مان لیں گے گازی مان لیں گے نہیں کرتے ان کے بچے لاہور میں اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں ویدیشوں میں پڑھ رہے ہیں آسیا اندرابی ہے دکھترانے ملت آسیا اندرابی کا بیٹا سر ہلک ہوگن جو بہت بڑا ایک ریسلر تھا اور ہالی ووڈ سٹار ہے ہلک ہوگن کے ساتھ ٹھیک ہے سر ہلک ہوگن کے ساتھ بیٹھ کے وہ پارٹیاں کر رہا ہے بینک آکھ میں سر آسیا اندرابی کے خود کی سسٹر ہے وہ پیٹرونہ سٹاور میں اس کی پروپٹی ہے سکائی سکریپر میں ان کا فور بیڈروم فائی بیڈروم کا پینٹ ہاؤس ہے تو یہ سب سر جہاد فیکٹری ہے تو یہ سب پاکستان میں بھی یہ چل رہا ہے اور پوری جتنی بھی یہ سو کالڈ اسلامی ٹیررس تنظیبیں ہیں یہ اسی موڈل پہ چلتی ہیں حزباللہ کا کونسا لیڈر نے اپنے بچے کو بولا کہ تو جا آر ڈی ایکس لگا اور پھڑ جا نہیں بولے گا سر وہ وہ گریب کے بچے کو بولے گا تو پھڑ جا تو سب کے ساتھ ایسی کر رہے ہیں یہ پاکستان کی نیشنل اسیملی میں بھی وہی کام ہو رہا ہے جو حماس کے ساتھ ہو رہا ہے حزباللہ کے ساتھ ہو رہا ہے تو دیئر ایکسپوز ٹوٹلی دیکھیں یہ جو پاکستان کی ایم اینے ہیں یہ ان کو بھی گسیڑ کے لاتی ہیں جو امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ کمالا ہیرس جن کا بھارت کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہے ان کی ماں بھارت سے تھی ان کے باپ افریقہ سے تھے اور خود ان کے جو شوہر ہیں وہ ایک یہودی شخص ہیں اور کمالا ہیرس ڈیموکریٹ پارٹی کی ہیں اس وائس پریزیڈنٹ ہیں اب ان کو اس طرح اس میں گسیڑ کے لانا کہ جی یہ انڈیا کی جو ہے پالیسی کو تو کر رہی ہیں تو یہ آپ نیریٹیو کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو نا میں بتاتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ پڑھے لکھے کام ہیں پڑھا پاکستان میں نا پڑھے لکھنے کے روایے ویسے ہیں نہیں وہاں پہ انڈیا کی کیا پالیسی ہے پالیسٹین کو لے کے ان کو یہی نہیں پتا ہے یہی تو چکر ہے یہ یہودی یہود و حنود کی ساجش یہ تین چار ان کے سینٹینسز ہیں اور ان کے پوری پڑھائے لکھائی ڈگری سب اسی میں ہے میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں انڈیا کی پالیسی کیا ہے آپ کو پتا ہے فیبروری دوہزار اٹھارہ میں ناریندر موڈی گئے تھے پالیسٹین رمالہ وہاں پہ ان کو گرانڈ کالر اور پالیسٹین دیا گیا تھا جو کہ ہائیسٹ اوارڈ ہے جو کہ ایک فورنر کو دیا جا سکتا ہے he was honored with that award and he said that we are all for freedom of پالیسٹین ہم پالیسٹین کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور ہم پالیسٹین کے ساتھ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسرائل اور پالیسٹین کے بیچ میں جنگ ہو یہ انڈیا کا آج سے نہیں سر انڈیا کا بہتر جب سے انڈیا آزاد ہوا ہے تب سے جب سے پالیسٹین کا معاملہ ہوا ہے جب سے انڈیا کا تو یہی رائے معاملہ آپ دیکھ لیجے بودھی گورنمنٹ نے یونائٹڈ نیشنز میں کیا بیان دیا ہے انہوں نے یہی بات بولی ہے کہ سر ٹیررزم نہیں ہونے چیئے لڑائی جگڑا نہیں ہونے چیئے اور we agree with یہ جو ٹو سٹیٹ سلوشن ہے انڈیا کہتا we agree with the ٹو سٹیٹ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کا تو میں یہ جو خواتین ہیں میں کچھ ان کے لیے اپشد یا غلط بات نہیں کہنا چاہتا مجھے لگتا انپڑھ دیا تھوڑی سی ہے انہوں نے پڑھائی لکھا ہی نہیں کری they don't know کہ Abraham Accords کیا ہے Oslo Agreement کیا ہے ان کو یہ پڑھتے لکھتے ہیں یہ آکے جو بیچاری جاہل عوام ہے اس کو جھوٹ بولنے کے چکر میں یہ خود جاہل ہے یہ جاہل عوام کو خود پتنگیں ان کی اڑھا دے چورن کھلاتے رہتے ہیں ان کو کہ انڈیا کی ان سے پوچھے کوئی اس لیڈی کو کھڑا کر کے اس پوٹین کو کہ انڈیا کی پولیسی کیا ہے پیلسٹین کی ضرح تم بتاؤ بتا دو ایک بار کیا ہے پولیسی پھر انڈیا کی تب پولیسی ہے جبکہ آج کی تاریخ میں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ there are many Indians who are not happy with انڈیا's policy with پیلسٹین yet انڈیا has maintained that policy کہ ٹھیک ہے under the two state rule پیلسٹین should have whatever degree of freedom as mandated by a world body like the United Nations ٹھیک ہے یہ سب کا سب انہوں نے کر رہا ہے کیا جیروجلوم میں جب اپنا ایمبیسی بول دیا تھا ایمریکہ نے کہ ہم ایمبیسی اپنا لگاتے ہیں جیروجلوم میں جو ایسرائیلی ایمبیسی ہے اب یو ایس کا جیروجلوم میں رہے گا کہ انڈیا نے اگری کرا تھا اس کو نہیں کرا تو یہ جو لیڈی ہیں یہ آکے یہ لوگ میں یہ word use نہیں کرنا چاہتا بڑی بکواس کرتے ہیں اور کوئی word ہے نہیں جائل لوگ ہیں انپڑ ہیں ان کو پتہ نہیں انڈیا کی کیا پولیسی ہے تو کچھ بھی یہ اپنے فٹے مارتے رہتے ہیں دیکھیں صرف معاملہ اس اہمینے کا نہیں ہے معاملہ تو پاکستان کے پرائم منسٹر کا بھی ایسا ہی ہے وہ بھی ایسی ہی باتیں سوچتے ہیں ایسی ہی باتیں کرتے ہیں تو جو جہالت آپ کو پرائم منسٹر اور پاکستان میں نظر آئے گی وہی نیچے تک پھیلتی ہوئی آگے بڑے گی انفرچنلی وہاں کی کتابوں میں جھوٹ لکھا ہوا ہے اور آپ درست کہتے ہیں کہ انڈیا نے ابھی بھی یہ جو لاس سنڈے کو یو این او کا ایمرجنسی اجلاس ہوا تھا اس میں انڈیا کے جو فورن سیکرنٹری تھے انہوں نے یہی بات کہی کھل کے کہی کہ فورن آفیس کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے کہ انڈیا ٹو سٹیٹ تھیوری کو آج بھی سپورٹ کرتا ہے ٹیوریزم کو کنڈیم کرتا ہے اور جو لوگ بچائرے انوسنٹ مارے جا رہے ہیں فلسطین کی طرف اس پر بھی اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے اس ساری صورتی میں آپ نے بیچ میں ایک بڑا اہم نکتہ اٹھایا گورو بھائی آپ نے کہا کہ بھارت کی یہ والی سرکار بھی ٹو سٹیٹ سلوشن کو ہی سپورٹ کر رہی ہے ڈسپائٹ کہ بہت سارے بھارتی ہمیں سوشل میڈیا کی حد تک ضرور نظر آتی ہیں جو ایگری بھی نہیں کرتے پرائی منسٹر موڈی کی اس رائے سے آپ کو یہ نکتہ کیسے نظر آتا ہے کیا واقعی اوورویلمنگلی جو بھارتی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں سر میں یہ تو نہیں کہوں گا اوورویلمنگلی کھڑے ہیں لیکن ہاں کافی حد تک کھڑے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو پیلسٹین کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جو پیلسٹین کے ساتھ کھڑے بھی ہیں نا ان کو پتا ہی نہیں یہ بچارے دیکھئے صاف صدی بات ہے سر کی لڑائی پلسٹین اور اسرائیل کے بیچ میں نہیں ہو رہی ہے لڑائی جو ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ میں حماس is a terror outfit نمبر ون انڈیا کو کرنا ہے چاہیے کہ immediately اپنی طرف سے بولتے کہ we consider حماس to be a terror outfit پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے سر کہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاہر صاحب اس میں سمپل سی بات ہے دیکھیں اسرائیل نے ہماری تب مدد کری جب ہم اسرائیل کو ریکنیز نہیں کرتے تھے ہم نے اسرائیل کو کیوں نہیں ریکنیز کرا اس کے پیچھے بھی سٹوری ہے جو کی بڑی انٹریسنگ سٹوری ہے ٹھیک ہے 1971 میں اسرائیل کا ہمارے پاس ایمبیسی نہیں تھا ہمارا اسرائیل کے پاس ایمبیسی نہیں تھا لیکن جب پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوئی اسرائیل نے ہمیں سپورٹ کرا 1999 کارگل وار میں جو لیزر گائیڈڈ بومز تھے وہ پوری ٹیکنالوجی ہم نے اسرائیل سے لی تھی تب اسرائیل نے ہمیں سپورٹ کرا جو بالا کورٹ میں ہم نے ایر سٹرائکز کری تھی سپائیس ٹو تھاؤزن کے جو بومز تھے وہ تاہر صاحب ہمیں اسرائیل نے دیا تھے بومز کئی چیزوں میں اسرائیل نے ہمیں آپ ڈرپ ایرگیشن کی اس نے فری میں نہیں دیا اس نے فری میں نہیں دیا اسرائیل نے پیسے ضرور لیا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سمیں 1971 میں انڈیا کے اوپر امریکہ کا ایمبارگو تھا اور اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر کون ہے امریکہ گولڈا میئر نے اس چیز کو توڑ کے بھارت کو ویپن سپلائے کرے ٹھیک ہے ہم لوگ کرتے ہیں ایف اور بٹ کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے تو یہ بات اب یہ لوگوں کو اس سمجھ میں آنے لگائے کہ ہمارا جو ہتائشی ہے اسرائیل ہے کیونکہ جب ہم فسے تھے تو ایک ملک ہمارے ساتھ کھلا رہا تھا چاہے ہم نے اس کو ریکنگائز کرا نہیں کرا کچھ ایسی دوستیاں ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں دیشوں میں ایسی دوستیاں بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ دیش تو مفاد کے لیے کام کرتے ہیں ملک مفاد پر چلتے ہیں پر ایسی دوستی ہے کہ مطلب انڈیا نے بول دیا تو آنکھ بند کر کے جس کو کہتے ہیں کہ اندھا وروسہ اندھی ہیاری کہ چلو یار تم نے بول دیا ڈن اسرائیل نے ہر سمیں ایسا کرا ہے ہر سمیں اسرائیل نے انڈیا کی مدد کری اسرائیل has always stepped up and helped انڈیا and i think we should do the same یا ہر یہ نکتہ چینی کرنا اور اس میں کیڑے نکالنا کی if and but اب بتائیے انڈیا نے کیونی اسرائیل کو ریکہ اگنائس کرا اتنے سالوں کیونکہ کہیں نہ کہیں جو یو پی اے کی سرکارتی اس کو لگتا تھا کہ بھارت کے مسلمان upset ہو جائیں گے بھارت کے مسلمانوں کو برا لگ جائے گا سب کہ آپ نے اسرائیل کو کہ اچھا مجھے آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ بھارت کے مسلمان یا پاکستان کے مسلمان یا بنگلہ دیش کے مسلمان کب فلسطین سے کیا لینے دینا ہے کیا لینے دینا ہے بتائیے دیکھیں بات یہ یاسر عرفات تو بھارت ہی جائے کرتے تھے پاکستان تو جاتے بھی نہیں تھے ان کی اتنی دوستی تھی بالکل اور بلکل اور اندرہ گاندی کو اپنی بہن مانتے تھے وہ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 1979 میں بلیک سپٹیمبر کا کیس ہوا تھا یہ جو پاکستانی اپنی چھاتی پیٹ رہے ہیں ابھی یہ امنا کیانا میں اس کل اس لیڈی یہ آسما آسما قدیر یہ ڈراما کیا ہوا کہ وہاں پہ گدر شروع ہو گیا بہت زبردست ٹھیک ہے سب جارڈن میں اور جارڈن میں ایک پاکستانی برگیڈیر تھا جس کا نام تھا برگیڈیر زیاؤل اک جو بعد میں پاکستان کا آرمی چیف بنا اور پاکستان کا فریزیڈنٹ بنا ذرا پاکستانی آرمی سے یہ سوال پوچھا جائے کہ تم نے اس ایک مہنے کے آپریشن میں کتنے پلسٹینیوں کی گردن کاٹی تم یہ بتاؤ تم پلسٹینیانز کو جو حلہ کرتے ہو نا کہ پلسٹینیانز ہم ان کے آنسوں نہیں دیکھے جاتے اور یہ نہیں دیکھے جاتے اور جاریت ہو رہی ہے اور یہ سب لمبے لمبے چھوڑتے ہیں لوگ اردو میں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات بتائیے کہ آپ کے ہی جرنیل نے آپ ہی کے برگیڈیر میں کتنے پلسٹینیانز تمہارا لوگ کہتے ہیں conservative estimates ازار پلسٹینیانز کو مار دیا جتنا پاکستان نے پلسٹینیوں کو مار رہا ہے اتنے تو بچارے اسرائیل نہیں مار پائے بہترزاد میں اتنا پاکستانیوں نے مار دیا دوسری بات الکسا موسک کے اندر اسرائیل گز گئی ٹھیک ہے جی الکسا موسک کے اندر اسرائیل گز گئی ان کے بڑا دل ٹوڑ گیا چلو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نہیں گزنا چاہتا ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں پتھروازی ہو رہی ہے ایکس ویزر جو بھی ہو رہا ہے اگین سیونٹیز میں آئی چھنک سیونٹی ایٹ یا سیونٹی نائن میں یہ جو الکسا موسک کی بات کر رہے ہیں نا آج کی تاریخ میں ٹیرریز گز گئی تھے مکہ کے موسک میں گرانڈ موسک اپنے اکا مزر آپ کو پتا ہے سعودی عرب نے کیا کرا سعودی عرب نے اپنی سپیشل فورس لی پاکستان کی سپیشل فورس لی اور فرانس کی سپیشل فورس لی فرانس جس کو کافر مانتے ہیں کیونکہ غیر مسلمان یہ لوگ جوتے پہن کے کعبہ کے اندر گسے تھے یہ لوگ جوتے پہن کے مکہ کا جو مین مسجد ہے یہ تو کہہ رہا نا الکسا نمبر تھری پہ ہے مکہ اور مدینہ کے بعد نمبر تھری ارے تم نے تو نمبر ون کے اندر گسا دیا اس کے اندر بم صرف دیواریں ٹوٹی ہیں وہاں پہ موسکی ایکسپلوزف سے گولیاں چلی ہیں موسک کے اندر یہ کردار ہے پاکستان نے خود کے موسک کے اوپر مکہ جہاں پہ محمد صاحب کا جنم ہوا تھا حضرت محمد صاحب کا جنم ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے تو اٹیک کر دیا سب اور دنیا کو کہتے ہیں یار فلسطینی پولیس گز گئی الگ سا موسک کے اندر یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں سب کے سامنے کھلا سب کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ لوگوں کو کبھی پڑھایا نہیں ان کا کیا کردار ہے کبھی لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ پاکستانی فوج جس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رہنما ہیں اور ہمارے لیڈر ہیں اور ہمیں رستہ دکھائیں گے اور ہمارے محافظ ہیں یہ ان کا اصلی میں کردار کہہ رہا ہے یہ کبھی نہیں بتاتے تو یہ سب یہ لوگ کر چکے ہیں تو میں تو ان کی جو بھی باتیں میں ان کو ایکسپوز کرتا رہتا ہوں with proper proof میں سر ان کو ایکسپوز کرتا رہتا ہوں کہ تم لوگوں نے یہ 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 کر رہا ہے اور اب تم فلسٹینینز کے تم ہتیشی بن رہے ہو اور بول رہے ہو فلسٹینینز کا بڑا درد ہے تمہیں کوئی درد ورد نہیں ہے تم جھوٹے ہیں تم تو قاتل ہو فلسٹینینز کے دیکھئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ایک طرح سے آئینہ دکھا رہے ہیں حقائق ہیں ان سے کوئی بھی سنسیبل آدمی انکار نہیں کر سکے گا میں اس پہ بھی تھوڑا سا ڈیبیٹ کرتا ہوں ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں اسرائیل کی اور بھارت کی انمٹ دوستی ہے اور جو اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ بھارت کا ساتھ رہا ہے وہ بھی کمال کا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے بھارت کے لیے لیکن بھارت نے اپنی وہی ٹو نیشن یا ٹو سٹیٹ سلوشن کی جو ہے سٹریٹیجی اس کو آج کے دن بھی برقرار رکھا ہوا ہے کیونکہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں گروہ بھائی کہ بھارت کے اب جو اسلامی کنٹریز ہیں خاص طور پر گلف سٹیٹس کے سعودی عرب کے ساتھ بہت بڑی امراسم ہیں and you and I also know کہ سعودی عربی اور گلف سٹیٹس کے کنٹریز بھی اسرائیل کے خلاف نہیں ہیں صرف سٹیٹمنٹ دینے کی حد تک وہ ظاہرے دیں گے ظاہر ہے ان کی پابلی کنزمشن ہے اور بھارت کو بیلنس رکھنا ہے ان سب میں لیکن کچھ بھارتی جنتا جو ہے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہی ایک تو وہ ہے جو بھارت کے ایکٹرز ہیں سیلیبرٹیز ہیں وہ ایسے ہی فیشن میں جیسے فارمرس پرٹیس کے فیشن میں ان کے ساتھ ہو گئے سی اے میں ان کے ساتھ ہو گئے بھارت کے خلاف ہو گئے اسی طرح وہ اسی فیشن میں بہے جا رہے ہیں ویسٹرڈ انٹرسٹ بھی ہیں تو یہ جو فیشن میں پالیسی ہے اس کو بھی کیسے دیکھیں گے دو مختلف باتیں ہیں اگرچہ جی بلکل پہلے تو یہ جو سیلیبرٹیز ہیں یہ فارد ٹائپ کے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی بھارت کا سیریس سیلیبرٹی ٹھیک ہے جو پیسے کمارا ہے جو سکسسپول ہے جس کی فلمیں ہٹ ہو رہی ہیں وہ ان سب چکروں میں نہیں پڑتا وہ کہتا بھئی کہاں کا فلسطین اور کہاں کا اسرائیل ہمیں کوئی لینا نہ ہمیں فلسطین جانا وہ اپنے پیسہ کمانے کے چکر میں انڈیا کے تین جو سب سے بڑے سٹار ہیں مسلمان ہیں شارک سلمان آمیر وہ زیادہ تر وہ ٹھیک ہے انڈیا کے انٹرنل حالات پہ وہ بیان کبھی آمیر خان نے دے دیا کہ آئی فیل انسیف ہے اور اس کی وائف نے بول دیا جو بھی بول دیا اس کی وائف نے اس کے علاوہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ کوئی عجے دیوگن یا اکشہ کمار یا رتک روشن جتنے بھی بڑے بڑے ایک یہ لسٹرز ہیں ہمارے یہ ایسا کوئی پولٹیکل بیان دیں یہ میں نام نہیں لینا چاہتا جو لوگ پولٹیکل بیان دیتے ہیں لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جو ان کو نیوز میں رہنے کی کیونکہ دیکھیں پکچریں ہٹنی ہو رہی کیا کریں آپ کو کچھ تو بولنا ہے تو کبھی یہ کبھی یہ شاہین باگ پہ جا کے بیٹھے جائیں گے کبھی فارمر کے ساتھ بیٹھے جائیں گے کیونکہ ان کو نیوز میں رہنا ہے آپ کی پکچریں نہیں ریلیز ہو رہی آپ کو کوئی کام نہیں دے رہا آپ کھبر میں کیسے رہیں گے ٹھیک ہے کہتے ہیں بد سے بدنام بہتر تو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جو آپ کا سوال تھا پارٹ بی کا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو بھارت کی نیتی دیکھیں میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو نیتی ہے نا we need to come out in the open now ٹھیک ہے بہت ہو گیا یہ two nation یہ nation یہ سب two state یہ سب مجھے دے بیکار کی جید ہے ٹھیک ہے آپ ایک بات میں چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں پلسٹینینز جو ہیں عام فلسطینی ٹھیک ہے وہاں پہ سرکار تو کیا ہے کبھی پیلو آگئی کبھی ہماسی بینہ election لڑے یہ سب ڈراما چلتا رہتا ہے وہاں پہ ایک عام پلسٹینین کشمیر پہ کھڑا ہوتا ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں what does he say about کشمیر I want to know my benchmark پاکستانی کہتے ہیں نا کہ اصلی مدہ کشمیر ہے مسئلہ کشمیر اصلی ہے پاکستانی کہتے ہیں چلیے میں آج کہتا ہوں مسئلہ کشمیر اصلی مسئلہ ہے آپ چاہتے ہیں با کہنا کہ دیا میں نے اپنے مو سے کہ دیا اب بتاؤ پلسٹینینز کہاں کھڑے ہیں کشمیر پہ کیا کہتے ہیں وہ کشمیر کس کے ہاتھ میں ہونا چاہی ہے بھارت کے پاکستان کے وہ کس کا موضوع لے کے چل رہا ہے پلسٹینین پھر اسرائیل کیا کہتا ہے تو بھئی جو ہمارے ساتھ دے گا ہم اس کے ساتھ دینا چاہیے یہ if and but نہیں ہونا چاہیے جب ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں تو پوری طریقے سے اسرائیل اور ہم پلسٹینینز کے خلاف نہیں ہیں اگر ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اگر ہم اسرائیل کی ساتھ ہیں پلسٹینینز کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہماس is a terror organization بھائی اس کو تو ٹھوکنا پڑے گا وہ ضروری ہے اس کو کرنا یہ کام تو یہ سب چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ we must now get rid of this wishy-washy policy and come out and stand strongly with Israel کھڑا ہوا ہے سعودی عرب سعودی عرب سے بڑا کوئی مسلمان دیش ہے اس دنیا میں آپ بتائیں سر کہ سعودی عرب سے بڑا کوئی مسلمان دیش ہے یہاں پہ پاکستانی ٹی وی آنکرز مجھے تو اتنی آسی آتی ہے آج میں نے فیس بک پہ بھی ڈالا تھا پاکستانی ٹی وی آنکرز اتنے فنی ہیں سر یہ ایک ٹی وی آنکر ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا بڑا نام ہے پاکستان میں سب اس کا اس کو تھپڑ تھپڑ بھی پڑا تھا ایک پاکستانی منسٹر سے یہ کہہ رہا ہے سب قطر کی فوج کتنی ہیں پاکستان کی کتنی ہیں ایران کی کتنی ہیں عراق کی کتنی ہیں سعودی کی کتنی ہیں ہمارے پچاس لاکھ ہیں یہ ٹی وی پہ سمجھا رہا ہے ہمارے یہ اپنے بلوگ میں سمجھا رہا ہے بلوگ میں کہ ہماری اتنی ہیں سوری فوج ہیں ٹھیک ہے نا اب اسرائیل کی تو اتنی کام ہے اگر ہم چاہیں تو چٹکیوں میں اسرائیل کو ختم یہ پاکستان کیوں جہاد کا ٹھیکے دار بنا رہتا ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ان کے پرائی منسٹر کو کوئی ریسیو نہیں کرتا سر کہیں پہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے یہ اپنے ہی دماغ میں ڈمرو بجاتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے یہ کچھ نہ کچھ ان کا مجھے تو اتنی ہسی آتی ہے ان کی ٹی وی آنکرز پہ کہ وہ ایک لیڈی آنکر ہے نام اس کا میں بھول رہا ہوں وہ لیڈی آنکر بار بار کہتی ہے جہاد کرو اور بگل میں جنرل صاحب پاکستانی جنرل بیٹھے ہیں اس جنرل کے چہرے پہ کنفیوجن ٹھیک ہے وہ کہتا ہے میں نے جہاد کرنا ہے بلوچوں کے خلاف میں نے جہاد کرنا ہے مہاجروں کے خلاف میں نے جہاد کرنا ہے سندھیوں کے خلاف میں نے تھوڑنا جہاد کرنا ہے انڈیا کے خلاف میں نے ڈی ایچ اے میں کورنر پلٹ پکڑنے ہیں تم بچوں والی بات کرتے ہیں تم مروانے والی بات کر رہی ہو تم جاری ہو کہ میں جا کے وہاں پہ جہاد کروں بھائی میں نے تو یہاں پہ کورنر پلٹ پکڑنے ہیں ڈی ایچ اے کی باریا ٹاؤن میں میری انویسمنٹ ہے ان کو بھیجنا چاہیے وہاں پہ پیلیسٹین میں یہ اپنے جتنے بڑے بڑے آنکر ہیں جو جہاد کی بات کرتے ہیں مسلم ممہ کی بات کرتے ہیں یہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے سکے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں آپ کی بھی دو بچے ہیں آپ پاکستانی قوم کو کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ لڑنے لوگوں جہاد فی سبیل اللہ جاؤ ازرائیل کے چھاتی پہ کھنجر گھوپ دو ارے کون گھوپے گا کھنجر تمہارا بیٹا گھوپے گا بھیجو اس کو فلائٹ پکڑ کے بھیجو بزنس کلاس کے ٹکٹ خریدو اور اپنے بیٹے کو بولو بیٹا ون وی ٹکٹ ہے تو جا شہید ہو جا مذہب کے نام پہ شہید ہو جا تب تو ہم مانیں گے کہ پاکستانی ٹیلی ویجن میں زور ہے یہ دوسروں کو بھڑکاتے رہتے ہیں خود اپنے گھروں میں جا کے اپنے بچوں کو انہوں نے ویدیش بھیج رکھا ہے تو یہ ان کا اصلی کردار ہے دیکھیں یہ جو پاکستان کی ایلیٹ ہو یا میڈیا ہو جو جہاد کے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں اس پہ جو بچہرے مصہوم لوگ ہیں وہ فلائٹیں پکڑ کے پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ یہاں سے کینیڈا سے یورپ سے انگلنڈ سے امریکہ سے فلائٹیں ون وی ٹکٹ لے کے گئے تھے جہاد کے لیے سیریا ویریا میں اور بچہروں کی میں بچہرے بھی کہتے ہوئے ڈرتا ہوں وہ مس گائیڈڈ لوگ اور بہت سے انکیتی جانے چلی گئی اب وہ ہیں ہی نہیں اس دنیا میں پھر بھی ان کو یہ باشن دینے سے روکنے والا کوئی نہیں ہے یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں فلسطین کی آپ نے بات کی تو گروہ بڑی صاحب بات ہے کہ فلسطینی جو بچہرے ہیں وہ تو خود یرگمال بنے ہوئے ہیں الفتح کے ہاتھوں اس کے حماس کے ہاتھوں حزباللہ کے ہاتھوں ان کی تو زندگیاں انہوں نے اجیرن کی ہوئی ہیں نہ یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں کہتے ہیں ہم آپ کو ایک پورا کنٹری انڈیپینڈنٹ لے کر دے دیں گے میں اکثر سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو ففٹی سیون پہلے کنٹری بنے ہوئے ہیں ان میں کونسی دودھ کی نیریں بہا رہے ہیں آپ جو ایک اور فل کنٹری آپ لے کے وہاں پر سوائے آپس میں لڑنے مننے کے اور کیا کریں گے تو یہ جو ایک فیلنگ ہے یا یہ جو ایک ریالیٹی ہے اس کا احساس بھارت کے مسلمانوں کے ہوتا ہے وہ بھی تو بہت ان میں سے بھی بہت سارے گروپ فلسین کے لیے اٹھ رہے ہیں آج کل سر بھارت میں تھوڑا سے یہ معاملہ ہے کہ بھارت میں تھوڑے مسلمان ہے سر کہ ہمارے ساتھ رہ رہے کے تھوڑا سے پریکٹیکل ہو گئے وہ ٹھیک ہے اب وہ تھوڑی دیر اڑائیں گے پھر بیٹھ جائیں گے ایک کا دکھا کوئی چلا جائے گا لڑنے وڑنے کے لیے اتنا کوئی زیادہ بھارتی مسلمان سر کبھی کشمیر تک نہیں گیا لڑنے کے لیے کشمیر میں جتنی بھی ٹیرزم تھی کشمیر نہیں گیا سر کوئی بھارتی مسلمان لڑنے کے لیے مجھے نہیں یاد ایک کا دکھا کوئی کیس ہوگا 30-35 سال میں ورنہ nobody is gone there nobody is interested بھارتی جو مسلمان ہیں وہ اپنے کام دندے میں پڑا ہوئے سر ٹھیک ہے سب کی دکانیں ہیں سب کے بچے کسی کا دکٹر ہے کسی کا کچھ کر رہا ہے کسی کی ریڑی ہے کسی کا بیٹا سائنٹسٹ ہے کسی کا بیٹا آئی ایس افسر ہے آئی پیس افسر ہے کسی کا بیٹا فوج میں افسر ہے کسی کی ہو سکتا ہے چھوٹی سی پنچرگی بھی دکانوں ہر لیول کے لوگ ہیں مسلمان ہی آپ امیر سے امیر گریب سے گریب میں جس کمپنی میں میں نے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے سر ایک کمپنی تھی Wipro Technologies وپرو Technologies میں میں تھا I was a part of Wipro Technologies وپرو Technologies کا امیر گئے اس مسلم and he's a thorough gentleman سر مطلب وہ انسان وہ فرشتہ ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم کو forget about مسلم سر انڈین کو انڈین کو جو ایڈل چھیل اپنی لائف میں کہ ایڈیل یہ میرا ہے اس جیسا بننا ہے not because آزم بریم جی is a مسلم but because آزم بریم جی is a very good human being نہیں وہ بہت اچھا انسان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایسے ہمارے 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 یہاں تو ایسے ایسے مسلمز ہوئے ہیں سر انڈیا میں who are perfect role models ڈاکٹر کلام ہیں آزم پریم جی ہے سر یہ بڑے بڑے نام ہیں اور arts and culture میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سر میں نام لوں گا تو رات نکل جائے گی نام لیتے لیتے پاکستان میں ایسے لوگ نہیں ہیں سر کیونکہ پاکستان میں ایک تھا جو ان کا نیوکلیر سینٹس تھا عبدالخدیر خان وہ بچارہ بھی جیل میں ہے ہاؤس اریسٹ میں کہیں پڑا ہوا ہے بچارہ وہ چوری بوری کرتے ہو پکڑا گیا تو جیسا ملک ہے ویسا لوگوں کا کردار ہوتا ہے سر پر ہمارا جو ہمارا جو نیوکلیر سینٹس تھے ہمارے جنہوں نے ہمیں نیوکلیر کیپبل بنایا جنہوں نے ہمیں مسائلز دیں ہم نے ان کو سر پر بیٹھا ہے ان کو کمانڈر ان چیف بنایا ہے بھارت کا راشوید ہی بنایا ہے سر میں ڈاکٹر کلام کی بات کر رہا ہوں سر ہمارے مسلم جو ہیں ہندوستان کے مسلمان میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں سر آپ ان کو پاکستانی مسلمانوں سے compare مت کریں they are they are miles and miles ahead سر ان کی thinking miles and miles ahead ہاں کچھ ہیں element کچھ ہیں ایک کا دکھا جو کی گڑھوڑ کرتے ہیں دائم ہیں but as compared to I don't even want to compare indian muslims to پاکستانی muslims ان کا کوئی میلنے ہیں وہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے سر ٹھیک ٹھیک کہتے ہیں مجھے بھی بھارت جو آنا جانا ہوتا ہے یا بہت ساری muslim جو بہنبائی ہیں ان سے وہ باستہ ہے میں یہ کہوں گا دعوے سے کہ بہت بڑی ان کی تعداد وہ بلکل بھارتی آہ انداز میں اپنی زندگی کو چلاتے ہیں ایک بہت ہی انسانی human ان کا رویہ ہے لیکن جیسا کہ آپ اور میں کہہ رہے ہیں اور میں نے بھی پچھلے سوال میں کہا کہ کچھ آہ آف خورس وہ چاندی لوگ ہیں وہ ہیں کچھ وہ issues تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم آہ گوربہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایون عرب دنیا کے جو مسلمان بھی ہیں وہ بھی بہت rational ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ سعودی عرب کو دیکھ لیجئے اب وہ بہت rational ہو گئے ہیں پہلے ان کا politically ہوتا تھا جہاد کی مدد کرنا اب وہ اس طرف نہیں رہے گلف سٹیٹس بھی نہیں ہے جارڈن بھی نہیں ہے ایجپٹ بھی نہیں ہے مجھے بھی کئی بار آہ میڈل ایس میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایسا نہیں ہے یہ یہ حماس جیسے ٹیرس گروپ ہیں یا لشکر جیسے لشکر تیبہ جیسے ٹیرس گروپ ہیں جو یہ جہاد کا کاروبار چلاتے ہیں جس کو آپ نے کہا جہاد کی فیکٹی ہے تو آخر میں اس سارے جو آہ سچویشن ہے جو پاکستان کی ممبر پارلیمنٹ نے کہا جہاں سے ہم نے بات چل شروع کی وہیں پر ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ دنیا اس کو واقعی سیریس لے گی یا جس طرح ہم اس کو ایک طرح سے ہنسی مزاق میں اڑا رہے ہیں اسی طرح ہنسی مزاق میں اڑا رہے گی دنیا سر مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے کیونکہ کوئی نہ کوئی تو اس کو دیکھ کے ہے نا کوئی نہ کوئی تو دیکھ کے امپریس ہوگا کوئی نہ کوئی اپنے اوپر rdx لگا کے پھاڑ دے گا بیچ میں کبھی ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی lone wolf attack کرے گا اور وہ جو کوئی نہ کوئی ہے وہ کوئی گریب مسلمان کا بچہ ہوگا سر یہ یہ جو یہ جو آسمہ جو ہیں آسمہ قدیر اپنے نام بتایا ہے تو آسمہ قدیر کا بیٹا تھوڑ نہ کرے گا اپنے اوپر rdx لگا کے بیچ میں پھاڑ دے گا suicide bombing آسمہ قدیر کا بیٹا نہیں کرے گا آسمہ قدیر کا بیٹا فرانس میں جا کے کہ کسی کو چاکو نہیں مارے گا کسی کا سرطن سے جوہا نہیں کرے گا پر کوئی گریب مسلمان بھڑک کے آپ ایسے باہر ہو کے ایموشن میں بہہ کے ضرور یہ کام کرے گا اس کا فائدہ یہ لوگ اٹھائیں گے ٹھیک ہے وہ گریب مسلمان کا بیٹا یا تو پولیس سے مار دیا جائے گا یا اس کو پھانسی پر چڑھا دیں گے جو کہ اس کو مرنا بھی ہو چڑھنا بھی چھئے کیونکہ اس نے غلط حرکت کری تو اس کو پھر سزا بھی ویسی ملنی چھئے نو ڈاؤٹ لیکن ووٹ ان کو مل جائیں گے کہ دیکھو کتنے بڑا مسلمان ہیں تو یہ پاکستانی نیتا کرتے ہی ایسا ہیں سر یہ دے دے آئی ورلڈ چھوٹ ٹیک نوٹس فٹا فٹ فوری طور پر پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالیں ٹھیک ہے اور جو یہ ٹائٹ کرنا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں پاکستانی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو فلسطینیوں سے کوئی پیار نہیں تو خود قاتل ہیں فلسطین کے یہ دوب رہے ہیں معیشت ان کی دوب رہی ہے ان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسلامی ورلڈ سے آپ پیسہ لیا جائے چائنا نے چھے بلین ڈالر کا ان کا تھا منع کر دیا چائنا نے دو ہفتے پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا چائنا نے منع کر دیا اب چائنا نے بولا کہ بھائی صاحب ہاتھ جڑوالو ہم آپ کو ایک روپے نہیں دے سکتے بھاگو ہیں ایسے تم لوگ چورو چائنا نے منع کر دیا پیسے دینا اب ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے اب انہوں نے پلسطین کی چیز پکڑ لی جہاد فی سبیلاللہ یہ کرو وہ کرو جہاد کرو یعنی کہ باقی ملکوں سے کہ دیکھو تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان لاؤ پیسہ ان کا بزنس موڈل یہ ہے کہ تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان لاؤ پیسہ اب یہ فلسطین کو بڑا چلا کے بات کریں گے کشمیر کو بڑا چلا کے بات کریں گے لوگوں کو ایموشنل کریں گے پھر چندہ لے کے کٹورہ لے کے جو کٹورہ خان ہے ان کا پرائم منسٹر عمران خان یہ جا کے کٹورہ خان جا کے پیسہ لے گا یہ میں بتا رہا ہوں ان کو کوئی لینا دینا نہیں فلسطینیوں سے زل یہ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا آج کی تاریخ میں میں ایک بھوشیوان ہی کر رہا ہوں کیا بولتے ہیں پروفیسی or whatever word you want to use it I am saying it today on your channel یہ عرب دیشوں سے ایک مہینے کے اندر عمران خان پیسہ مانگے گا کیونکہ یہی کر رہے ہیں یہ یہ فلسطینیوں کے کندے پر رکھ کے اپنی بندوقہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں یہ تو عرب ملکوں میں جاؤ یہ ڈپلومیسی کرو یہ ڈپلومیسی کرو سب ملا کے سب کے ساتھ رشتے بڑھاؤ کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں کیونکہ ایموشنل ٹائم ہے اور سٹریٹس میں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں چاہے وہ سعودی عرب میں وہ کہیں پہ وہاں پہ پردرشن نہیں ہو رہے وہاں پہ کوئی ایسی ریالیاں نہیں نکل رہی کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے لیکن لوگ تو سوچتے پر ان کو جوڑ کے آپس میں پھر اب ان سے پیسے لیں گے یہ پاکستان کا ٹوٹل گیم پلان ہے اس لئے جو آپ نے ناٹک دیکھا وہ جو خاتون ہیں جو کر رہی ہیں پاکستان کی ناشنل اسمبلی میں وہ اسی لئے انڈ میں پاکستان کو پیسے چاہیے اسلام کے نام پہ چورن دینا ہے لوگوں کو اور ان کو لوٹ رہا اور باہر سے پیسے لے کر آنے that is the total game ٹھیک ہے لگتا ہے ایسا ہی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کو پھر بھی پیسہ نہیں ملے گا چونکہ سعودی عربی اور گلف سٹیٹس تو ہماس کو بھی پیسے دینے میں انٹرسٹن نہیں ہے قطر کبھی کبھی دیلیا کرتا تھا شاید ابھی بھی تھوڑی بہت ان کے روگ elements کر دے نہیں ہے کوئی نوکی مدر ترکی کی طرح سے پاکستان کو تو پیسے ویسے ملتے نہیں ہیں کچھ نوکو مزائل ہم آسکار مل جائیں گے ایران اس position میں نہیں ہے کہ اب بہت زیادہ مزائل دے سکیں ہاں حضباللہ کے پاس already کافی بڑا زخیرہ ہے مزائل کا وہ ایک الگ game ہے لیکن اس سے کچھ حاصل اصول نہیں ہونے والا اس سے لگتا ہے الٹا نقصان ہی ہوگا بہت ہی آخر میں میجر گورواریہ بھائی یہ بتائیے کہ فلسطین اور اسرائیل کی اس بہت ہی recent tension میں جس کے بارے میں جو بائیڈن نے کہہ دیا ہے کہ بھر سیز فائر کریں اسرائیل سے خاص طور پر وہ ہو جائیں گے پہلی بھی ایسا ہی ہوتا تھا تو بھارت اور بھارت کی عوام اس سلکتے ہوئے مسئلے کو اب مزید کیسے ڈیل کریں گے سر میں تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہی کیونکہ اسرائیل جو لڑ رہا ہے وہ پلسٹینین لوگوں کے ساتھ نہیں لڑ رہا ہے اسرائیل جو لڑ رہا ہے وہ لڑ رہا ہے حماس کے ساتھ اور حماس ایک ٹیرریسٹ آگٹوٹ ہے ہمیں کیسا لگے گا ہمیں کیسا لگے گا اگر ہمارا بہت اچھا دوست کوئی بھی ملک لے لیجے ہماری دوستی کئی لوگوں کے ساتھ بہت اچھا دوست کل جا کے بولے جو جیش محمد ہے لشکر تیبہ ہے وہ تو اچھے لوگ ہیں کوئی بات نہیں ہم ان کو کنڈیم نہیں کرتے ہمیں کیسا لگے گا برا لگے گا تو اسرائیلیس کو ایسے ہی برا لگ رہا ہوگا آج کہ ہم نے ہندوستان کی تب مدد کری جب ہندوستان کی اوپر سانکشنز لگائے گئے تھے امبارگو لگائے گیا تھا جب ہندوستان کو کوئی ہتھیار دینے کو تیار نہیں تھا اس وقت ہم نے سارے ریشترین آتے توڑ کے جبکہ انڈیا ہمیں ریکوگنائز بھی نہیں کرتا تھا ہمارا امبسی نہیں تھا ڈیپلومیٹک ریکومیشن نہیں تھا انڈیا کی طرف سے لیکن پھر بھی اپنا they put their necks on the line and they helped india اور آج انڈیا یہ کر رہا ہے کہ نہیں ہم لوگ یہ two state solution بھی کر لیں یہ بھی کر لیں کیونکہ ہم لوگ بڑے mature ہیں it's a very mature policy statement maturity maturity سار گئی بھاڑ لیں we should take a strict stand we are with the people of Palestine but we are against Hamas and we are with the state of Israel اور میں IDF کو انڈ میں یہی بولتا ہوں اور یہی میرا سندیش ہے Israel Defense Forces کو big salute to you you're doing fantastic work Hamas کو ٹھوکتے رہو till you plummet them into submission بہت بہت شکریہ جب گروہ آریہ جی آپ نے کھل کے اپنی رائے کا اظہار کیا حسب معمول کی طرح اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں سمیں دیا میں آپ ہی کی مجہودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دوستوں کو ویورز کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چنکیا فورم کی جو آئی فون کی ایپل کی جو ایپ ہے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور جو انڈرویڈ کی ایپ ہے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور بات چیت ہوگی میجر گورو آریہ جی کے ساتھ اب اگلے ہفتے بہت بہت شکریہ بات چیت سن رہے تھے ویورز آپ میجر گورو آریہ جی کی آج کے خصوصی شو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار ہمیں وہ سمیں دیتے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹائپ ٹی وی کی یوٹیوب کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویب سائٹ پہ جو ڈونیٹ کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر کے آپ ہمارا ساتھ دیجئے آج کا بلا تکالف تیزیہ ہم دونوں کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ chaPL хотят ٹائپ 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 ڈ ineیٹر ta royal ڈ stadium